بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام عامر شہزاد ہے اور میں سی بیٹی پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں اکثر لوگ یہاں پر آتے ہیں اور وہ ڈاکٹر سمجھ کر آتے ہیں تو من کو فس یہ کلیر کر دوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں ایک سپورٹس میں ہوں اور سپورٹس میں ہی میں نے یہ چیزیں یہ ٹریٹمنٹ سارا سپورٹ انجریز میں یہ چیزیں میں نے سیکھی ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ میں بڑے ٹائم سے یہ ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں بہریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے میں بہت ٹائم سے طبیباً مجھے بارہ سال ہو گئے یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے اور اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوا اور اللہ کے فضل سے لوگ سہتیاب ہو رہے ہیں اور یہاں پر بھی ابھی پاکستانیوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم ہوئے میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو کر جاتے ہیں اس ٹریٹمنٹ میں تھوڑا سا میں آپ کو بیسک بتانا چاہوں گا ایک تو ہم یہاں پر جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس میں بیک بون بیک بون کی وجہ سے جو پرابلمز کریئٹ ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں جس طرح سے سلپ ڈسک کا ایشو ہوتا ہے ہرنی ایٹڈ ڈسک کا ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ بہت آسان زبان میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کمر کا درد ہوتا کیا ہے آج میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا بیسکلی جو کمر کا درد ہوتا ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے مسلز کی ویکنس کی وجہ سے اکثر ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں بہت ٹائم تک ہم مطلب باڈی پوسٹر جب ہم چینج کرتے ہیں اکثر اگر ہم کرسی پر بیٹھے ہیں تو ہم لور بیک کو نیچے والے حسے کو آگے کی طرف سلائٹ کر کے بیٹھتے ہیں جس وجہ سے ہمارا جو لمبر ہوتا ہے ان پہ زور نہیں پڑتا اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مسل ہوتا ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب مسل کمزور ہوتا ہے تو پھر آپ یو بون کی سپورٹ کام کر دیتا ہے جب بون کی سپورٹ کام ہوتی ہے تو پھر اس وجہ سے آپ یو ڈسک ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مسل کمزور ہونے کی وجہ سے یہ اکثر زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے اور اکثر ڈاکٹرز آپ سے یہ کہتے ہیں آپ کی نسٹ آٹی کے نیچے دھب گئی ہے گوشت کے نیچے دھب گئی ہے جس وجہ سے آپ کو یہ پین سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کی آپ کو اپریٹ کرانا پڑے گا تو اپریٹ کرا کے بھی اس کے کچھ ریزلٹس نہیں مل رہے لوگوں کو تو یہ کہ ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور مطلب ہے تو بڑا پرانا ٹریٹمنٹ بڑھئی ہے کہ آپ تھوڑا مطلب جو دوبارہ سے ہم آ رہے ہیں تو یہ تھوڑا جو کیٹڈ ہو کے آ رہا ہے تھوڑا سمجھ کے آپ ٹیکنیک اپلائے کرتے ہیں تو کمر کا جو دار مین جو ایشو ہوتا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے سامنے سمجھانا چاہوں گا یہ آپ کے مورے ہیں اور ان کے اندر یہ ڈسک ہے اور یہ نرویس سسٹم ہے ٹھیک ہے اکثر یہ ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ نس ہے بیچ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو نس نظر آ رہی ہے جب ہمارا مسل ویک ہوتا ہے تو اس طرح سے ڈسک پر پریشر آ جاتا ہے ٹھیک ہے جس کو اکثر بلجنگ ڈسک کہتے ہیں یا ڈسک کا سلپ ہونا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو جب ہم پریشر دیتے ہیں جب اس پر زیادہ پریشر آتا ہے تو یہ پھڑ جاتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بیلون سا بن رہا ہے یہ پھڑ جاتی ہے اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے وہ لیکوڈ جہا کے آپ کی اس نس کو دباتا ہے جس وجہ سے آپ کے کولے میں دارد آتا ہے جب سلپ ڈسک ہوتی ہے تو صرف کمر میں دارد آتا ہے اس کے بعد جب ڈسک پھڑ جاتی ہے تو پھر یہ کولے میں دارد آ جاتا ہے آپ کے ہپ کے اپر سائیڈ پر پھر جیسے سے آپ یہ اللہ کے ایک نظام ہے جب آپ خوراک کھاتے ہیں لیکوڈ اور زیادہ ڈویلپ ہوتا ہے اور وہ آ کے اس نس کو دباتا ہے جس کے دبانے کی وجہ سے آپ کا یہ کولے سے پین موو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ نیچے آپ کے پاؤں کی طرف جاتا ہے تو اس کے بعد یہ پاؤں کی انگلیوں میں پین کرتا ہے پھر انگلیاں سن ہوتی ہیں پھر پاؤں سن ہوتا ہے ڈراؤپ ہوتا ہے پھر ٹانگ سن ہوتی ہے پھر نیچے والا حصہ کرالائز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں بٹ کیونکہ یہ نس جب بہت زیادہ پریس ہو جاتی ہے تو یہ مائنڈ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے جس وجہ سے آپ کو مائنڈ کو سگنل نہیں جاتے ہوتی تو صحت مند ہے بٹ پروپر جو ایک کنیکشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جس وجہ سے یہ سارے پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں تو کمر کا جو آپ کو درد ہوتا ہے اکثر لوگوں کو کمر میں سینٹر میں درد ہوتا ہے اور لوگ اس کو ایزی لیتے ہیں اور صرف اس کو بس پین کلر کوئی بھی کھا لیتے ہیں جس وجہ سے وہ درد وقتی طور پر ختم ہو جاتا ہے آپ کو محسوس نہیں ہوتا تو اس کے بعد جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کافی ٹائم کے بعد آہستہ ہے اس کے ٹشوز ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں ڈسک کے اور اندر اندر وہ پرابلمز کریئیٹ ہوتے رہتے ہیں پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ڈیسک ڈیمیج ہو جاتی ہے جس وجہ سے یہ پرابلم ساری سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ٹانگ والی بھی اور یہ سب تو بیسکلی جو آپ کا جو میں آپ کو بتایا ہے ابھی آپ کو ڈسک میں سمجھایا ہے اگر آپ کا آپ کو اپریٹ بھی ہوتا ہے تو اکثر ڈاکٹرز یہ کرتے ہیں کہ اپریٹ کر کے وہ جو لیکوڈ آپ کی نس کو دبار ہوتا ہے اس لیکوڈ کو ریموف کر دیتے ہیں جس وجہ سے آپ کو کم آپ کو جو کھچاؤ ہوتا ہے ٹانگ میں ایک پین یا کھچاؤ محسوس ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ پروسیجر تھوڑے ٹائم کے بعد جب آپ خوراک کھاتے ہیں ڈائیٹ لیتے ہیں تو اللہ کے نظام ایک وہ لیکوڈ دوبارہ بنتا ہے اور وہ جو ڈیسک جہاں سے ڈیمیج ہوتی ہے وہاں سے وہ پھر باہر آتا ہے اور باہر آ کے دوبارہ سے آپ اس نس کو پریس کرنا شروع کرتا ہے جس وجہ سے وہ پروسیجر دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کو جو پروپر ٹریٹمنٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ جو دیسی علاج پہلے ہمارے ہوتا تھا کہ اکثر پہلوان ہوتے تھے اور وہ ان موروں کو سیٹ کیا کرتے تھے اس کا صحیح ٹریٹمنٹ تو وہ ہی ہے کیونکہ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں اس جوائے پین کلرز کے یا اس کو ریموف کرنے کے ایسا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ کو اس سے کوئی ریلیو ملے لانگ ٹائم کے لیے اکثر بہت سارے پروسیجر ہیں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈسک کو جب اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو سپیسنگ ڈسک ہوتی ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو وہ پلیٹس لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس پلیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی موومنٹ کام ہو جاتی ہے موومنٹ ختم ہو جاتی ہے تو مطلب یہ اس کا کوئی پروپر ٹریٹمنٹ نہیں تو بیسٹ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کا یہی ہے کہ آپ اس کو صرف ریسیٹ کرائیں یہ ابھی پاکستان میں تھوڑی اویرنس نہیں ہے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کیونکہ سپورٹس انجریز میں یہ چیزیں آتی ہیں اور سپورٹس جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اسی کے تھوڑھ یہ ٹھیک ہوتا ہے اور سپورٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈسلوکیڈڈ بونز ہوتی ہیں اکثر سپورٹس میں کھیلتے ہوئے پریشر آنے کی وجہ سے بونز ہوتی ہے اور ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے اس کو اپنی جگہ پر ریسیٹ کریں تو اسی وقت وہ دھر ختم ہو جاتا ہے اور مسل اپنی جگہ پر بون ایڈجیسٹ ہو جاتی ہے اپنی جگہ پر اور مسل اس کو سپورٹ کرتا ہے تو اسی طرح سے نیک ہے جو پین ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے ڈسلوکیٹ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے دوائیوں سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا دوائیوں سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہیوی ڈوز لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ آپ کی کیڈنی پہ اور آپ کے سٹمک پہ بھی افیکٹ کرتا ہے تو ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کمر کے درد کو کوئی بھی ذرا سا درد اس کو آپ ایزی نہ لیں اس کو آپ تھوڑا سیریس لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کے بعد میں یہ سیریس پرابلم بھی آ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو کوئی تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہوا ہوگا کہ کمر درد کا ہوتا کیا ہے پرابلم کس وجہ سے ہوتا ہے تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی questions ہوں کچھ آپ پوچھنا چاہیں تو وہ آپ اس ویڈیو کے نیچے آپ details اپنے reviews ڈال سکتے ہیں اپنے comments آپ ڈال سکتے ہیں آپ اپنے questions ڈال سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں just یہی آپ کو clear کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس pain کو تھوڑا سا آپ serious لیں یہ now کے بعد نہیں serious problem بنیں اور اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کا operate کرا دیں تو پھر possibility نہیں ہوتی اس کی کہ ہم اس کا treatment ہم بھی کر سکیں تو ہمارے treatment میں کسی قسم کی کوئی medicine نہیں ہے کوئی operation نہیں ہے کوئی injection نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہم use بیسے بھی نہیں کر سکتے اور جو اس طرح کے treatment آپ کے کرتے ہیں آپ کی کمر کا یہ جو مورے جڑھانے والے ہوتے ہیں ان سے آپ کو میں یہ کہوں گا کہ کسی ایسے بندے کے پاس ہیں جس میں تھوڑا knowledge ہو جو سمجھتا ہو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ذرا اس چیز کو سمجھتے ہیں میں نے بہت ٹائم beacon house میں teach کیا ہے city school میں کیا ہے imperial international میں teach کیا ہے تو بہت اچھے اچھے داروں میں میں نے بڑا time spend کیا اور وہاں سے میں نے بہت سارے courses کی ہیں جس کی base پہ میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں اور اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنے reviews دیئے ہیں اس میں لوگوں نے بتایا ہوا ہے کہ ان کو فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا یا کتنے times ان کو problems تھیں تو بہت سارے لوگ ایسے reviews بھی دیتے ہیں کہ ہم خود گئے ہمیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں کسی قسم کا رام نہیں آیا تو ایسا نہیں ہے دراصل ہمارا جو treatment ہے اس میں احتیاط بہت زیادہ ہے اس میں یہی سمجھیں کہ آپ نے کوئی دوائی نہیں کھانی اس کی جگہ آپ نے احتیاط کرنی ہے تو جتنی آپ احتیاط کریں گے اتنا جلدی آپ ٹھیک ہوں گے اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو نہیں ٹھیک ہوں گے تو جس میں کسی قسم کا کوئی pain والا کام ہے نہیں ہے ہم نے body posture change کرنا ہوتا ہے اور آپ کو spine کو detect کر کے اس کو push کر کے ہم نے اپنی جگہ پر set کرنا ہوتا ہے اور اس کا result آپ کو اسی time موقع پر ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ time دیا آپ نے 10-15 دن جا کے دیکھنا ہے چیک کرنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسی time on the spot جب accurate جب ری سیٹ ہوگا تو آپ کو on the spot results ملیں گے تو اس results کو پھر maintain آپ نے کرنا ہے وہ آگے آپ نے exercises کے through اور بہت ساری مطلب احتیاط ہیں وہ آپ نے کرنی ہے وہ احتیاط آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو نہیں ٹھیک ہوں گے تو اس لیے میں آپ بہت سارے لوگوں سے یہ کہوں گا اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ آ کر مکمل treatment بھی نہیں کراتے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور ایک دو session لیتے ہیں ان کو relieve ملتا ہے اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں تو میری ان سے یہ request ہے کہ ایک تو ہمارا treatment آپ کرائیں یہ کوئی اتنا لمبا treatment نہیں ہے چار سے پانچ session کا treatment ہے ایک تو آپ یہ treatment کرائیں مکمل treatment کرائیں اور اس کی جو احتیاطیں ہیں وہ مکمل طور پر کریں اگر آپ مکمل طور پر ساری اتناتیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہوں گے لیکن اگر آپ اتنات نہیں کریں گے تو نہیں ٹھیک ہوں گے اب میں بیریا میں ڈی ایچ اے میں یہ treatment دے رہا ہوں پچھلے بارہ سال سے اور وہاں پر 100% results ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ foreigners ہوتے ہیں ان کو جب ہم کوئی بھی ہم ان کو بتاتے ہیں اتنات کی یا آپ نے کرنی ہے جیسے میں اکثر میرے پاس patient آتے ہیں ان کو اکثر example بھی دیتا ہوں کہ اگر ایک patient کا میں treatment کر رہا ہوں اور اس کو میں نے کہا ہے جی آپ نے پاؤں ادھر رکھنے ہیں یا بازو ادھر رکھنے ہیں یا اس طرح سے لیٹنا ہے اور میں call سن رہا ہوں یا میں وہاں سے چلا گیا ہوں call سنتے سنتے تو اگلے دن جاؤں گا تو اسی طرح سے لیٹا ہوا ہوگا تو یہ ہے کہ وہ لوگ اتنی زیادہ احتیاط کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ان کو results بھی ملتے ہیں لیکن پاکستان میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سار لوگ ایسے ہیں تو وہ مکمل treatment نہیں کراتے مکمل احتیاط نہیں کرتے پھر اس base پہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں وہ پھر ہمیں بھی کہتے ہیں کہتے ہیں ہم آئے تھے ہمیں آرام نہیں آیا اس time ٹھیک تھے ہم بعد میں ہمیں دوبارہ start ہوا تو ظاہری بات ہے بعد میں دوبارہ اس صورت میں start ہوگا آپ کو جب آپ کوئی mistake کریں گے کوئی احتیاط نہیں کریں گے تو آپ اس کی احتیاط کریں مکمل treatment کریں اس کے بعد آپ کو results نہ ملیں تو پھر آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم آپ کو ضرور آپ کے ساتھ cooperate کریں گے لیکن جسٹ یہ ہے کہ آپ پہلے پورا treatment کروائیں پوری احتیاط کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی problem ہو گئی نہیں کیونکہ ہم یہ جتنے time سے ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے 100% results ہیں صرف پاکستان میں results اس لئے کم ہوتے ہیں کہ پاکستانی لوگ اکثر سب سے بڑا problem یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر کوئی issue ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں بھی سب ڈاکٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب ہمیں کہے گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے دوسرا کہے گا آپ یہ کر لو دوسرا کہے گا جی میں نے فلانے کو یہ مسئلہ تھا آپ یہ کر لو تو وہ اتنی چیزیں آپ کر کر کے آپ جو ایک treatment چل رہتا ہے اس کو آپ خراب کر دیتے ہیں تو ایسا نہ کریں آپ جو احتیاط بتائی جاتی ہیں آپ ایک مکمل treatment کریں مکمل احتیاط کریں تو اس کے بعد انشاءاللہ results آپ کو definitely ملنے ہیں اس میں کسی قسم کا یہ کوئی اتنا لمبا problem نہیں ہے صرف پاکستان میں یہ بہت لمبا problem بناوا ہے کمر درد کا اور اس کو ہم خود خراب کرتے ہیں ہم غلط قسم کے experiment کرتے رہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو کمر کا درد ہو اس میں آپ کسی قسم کی کوئی medicine use نہ کریں کیونکہ medicine صرف pain killer ہیں steroids وغیرہ آپ کو دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کوئی treatment نہیں ہے اس کا تو pain killers نہ لیں کیونکہ heavy dose جب لیں گے تو وہ آپ کی kidney پہ بھی effect کرے گی آپ کی stomach کو بھی effect کرے گی تو better ہے کہ آپ جو جو ہم بتاتے ہیں وہ آپ کریں اور انشاءاللہ اللہ کرے گا آپ کو اس کے results on the spot ملیں گے صرف اس کو آپ نے maintain کرنا ہے احتیاط کر کریں اب ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو patient ہمارے پاس مطلب 100% آپ کہیں پہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ main issue یہ ہے کہ لوگوں کا problem ہوتا ہے کہ لوگ proper treatment نہیں کرتے ہمارے اکثر لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے on the spot ٹھیک ہوتے ہیں on the spots ان کو results ملتے ہیں تو اس کو صرف آپ maintain کریں باقی اس کے علاوہ آپ کا کوئی question ہو کوئی problem ہو کسی قسم کا کوئی issue ہو آپ comments میں ویڈیو کے نیچے پوچھ سکتے ہیں CPT Pakistan کا contact number میں آپ کو بول رہا ہوں وہ آپ اپنے پاس note کر سکتے ہیں 03335933316 یہ میرا number ہے آپ مجھ سے direct بھی بات کر سکتے ہیں لیکن اکثر میں available نہیں ہوتا call receive نہیں کر سکتا تو اس صورت میں میری call transfer ہو جاتی ہے reception پہ تو reception سے آپ کو details مل سکتے ہیں reception کا جو number ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں 03215362809 یہ number u phone میں convert ہے اور آپ u phone کے طور بھی آپ اس پہ easily بات کر سکتے ہیں اکثر لوگ call کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا network ہے تو اس لیے میں نے آپ کو وہ بھی share کر دیا ہے باقی اپنا بہت خیال رکھئے گا سب اللہ حافظ thank you